جی اسلام علیکم میرا نام گول فاملی ہے امید کرتا ہوں تمام دوست خیر وافیت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو میرے پیارے پیارے دوستو ایک تو آج سارا دن کی صورتحال دوبارہ سے فریش میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کو بتاؤں گا آج سارا دن پاکستانی گولڈ مارکیٹوں میں سونے کا ٹرین کیا ہوگا سونا آج کتنا مہنگا ہوگا آج سونا کتنا سستا ہوگا انشاءاللہ فولی انفرمیشن اور مارکیٹ کی پریڈکٹ کے ساتھ آپ کو بتائیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آج مارکیٹوں میں سونے کا ٹرین کیا چلے گا یہ بھی آپ کو انشاءاللہ فولی انفرمیشن کے ساتھ بتائیں گے لیکن آپ کو یاد کروا دوں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کلوز ہے انٹر بینک بھی کلوز ہے آج نہ تو انٹر بینک پہ کوئی اپٹیٹس ہے اور نہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپٹیٹس ہے ان دونوں مارکیٹوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کے ساتھ پریڈیکٹ اور پیشنگو ہی کریں گے سونا کتنا اوپر جا سکتا کتنا نیچے آ سکتا لیکن خصوصا آج کی ویڈیو میں وہ نیوز آپ کے شاتھ شیئر کریں گے جس کا بہت زیادہ سبھی دوستوں کو انتظار تھا اور مجھے بھی انتظار تھا کیونکہ جو مارکیٹ کو تھوڑا سا نزدیک سے دیکھتے ہیں وہ خبروں کو بھی مصبت اور نیگٹیو ضرور لیتے ہیں کیونکہ میرا دارمدار پاکستانی تمام نیوز پر ہوتا ہے جتنے بھی اکانومی نیوز ہوتی ہیں ان تمام پر میرا دارمدار ہوتا ہے چاہے وہ سیاسی ہو چاہے وہ غیر سیاسی ہو چاہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کی ہو چاہے وہ پاکستانی سٹوک مارکیٹ کی ہو انشاءاللہ فولی انفرمیشن کے ساتھ میں آپ کو سیمپلی بتانے لگا ہوں لیکن گزارش ہے ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے اور آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کے ویڈیو کو لائک لازمی سیکھ کریں کیونکہ دوستو آپ کا لائک ہماری محنت کا فال ہوتا ہے آگاز میں میں آپ کو سٹوک مارکیٹ کے مطلق بتاتا ہوں فائنلی ہماری جو پریوڈکٹ تھی وہ اچیب ہو چکی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ پینٹسر سے نہیں بلکہ چھاسر تک پہنچ چکی ہے اور مزید اس میں بلندیوں کو چھونا ہے مجھے کمنٹ بوکس میں اگر آپ دوست کہیں گے تو آپ کو مزید اس کی پریوڈکٹ بتا دیں گے الحمدللہ ایک یعنی ایک سوا ایک منت پہلے کی گئی پریوڈکٹ آج ہنڈرڈ پرسنٹ ہو چکی ہے تو یہ پاکستانی سٹوک مارکیٹ کی تھی آپ میری پریوڈکٹ کو اچھے سے آپ انیلائز کر سکتے ہیں اچھا جی ذرا میں نیوز آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد سونے کے ریٹس کے ساتھ بائنگ سیلنگ کے مطلق بھی آج بات کریں گے کیونکہ رات والی ویڈو تھوڑی سی لانگ ہونے کی وجہ سے میں نہیں بتا سکا اگر بات کریں نیوز کی تو ملکی ذرا مادلہ کے زخائر کی رپورٹ ہے جو کہ مارکیٹیں آج اس کا مصبت اثر لیتی ہے تو ٹھیک ٹاک مصبت اثر لے گی اگر نہیں لے گی تو سونا آپ کا جہاں پہ ٹھہرے گا یہ میں انشاءاللہ شامل ویڈو میں بتا دوں گا آنے والدروں میں یہ جو رباب اختیار ہیں یہ کرنے کیا لگیں ہیں اس کے مطلق میں آپ کو بتاؤں گا ملکی ذرا مادلہ کے زخائر میں کمی سٹیٹ بینک کی رپورٹ آ چکی ہے سٹیٹ بینک کو پاکستان نے ملکی ذرا مادلہ کے زخائر کی نئی شمار جاری کی ہیں سٹیٹ بینک کو پاکستان کے مطابق یک کم دسمبر کو ختم ہونے کاربہ ہفتے میں ملکی ذرا مادلہ کے زخائر 28.57 کروڑڑ کام ہو کر 12.10 کروڑڑڑڑڑ رہے ہیں سٹیٹ بینک کی رپورٹ میں بتا گیا کہ یک کم دسمبر تاک سٹیٹ بینک کے ذکھائر 23.800 کروڑ ڈالر کم ہو کر 7.2 ارب ڈالر رہا چکے ہیں جن میں میں آپ کو دوبارہ سے ریپیڈ کروں جن میں سعودی اریبیا کے بھی وہ رول آور ہے اور یوئی کے بھی رول آور ہے اور مہت سے موال کے بھی ہیں آپ ان باتوں کو دیکھ سکتے ہیں اگر اگر دیکھیں ایک تو آپ کی اوپن مارکیٹ میں کا ڈالر انکریز تھا آپ کا انٹر بینک جو ہےنا وہ مائنس میں کلوزنگ دی اس پورے ویک میں ہم نے صرف پچپن اور اس سے زیادہ کچھ جو ہےنا اتنا ہی ہم نے جو ہےنا ڈالر کو ڈیکریز دیکھا ہے لیکن یہ چلے سب سے پہلے سونے کی ریٹس جان لیتی ہیں کیونکہ جو ہےنا ریٹس کے بعد جو ہےنا انفرمیشن آسانی سے اور بتانے میں آسانی ہوتی ہے اگر دوستو بات کریں پاکستان میں پیس گول کی دو لکھ اٹھارہ ہزار پانچ سور پی سیلنگ میں اور دو لکھ سترہ ہزار پانچ سور پی بائنگ اگر دوستو آج اس کے سارے دن کی اپ ڈیٹس کو دیکھیں تو جو میں نے ابھی آپ سب سے پہلے نیوز آپ کو بتائیے اگر مارکیٹ اس نیوز کو پوزیٹیو لیتی ہے کیونکہ سٹوک مارکیٹ دیکھیں وہ بھی کلوز آپ کی انٹرنیشنل مارکیٹ بھی کلوز آپ کا انٹر بینک بھی کلوز اوپن ہے تو اوپن مارکیٹ ہے اگر یہ مارکیٹ پوزیٹیو اسے لیتی ہے تو آج پچاس اور ایک روپیہ جو ہےنا اوپن مارکیٹ میں ڈالر انکریز ہو سکتا ہے اگر ایسا ممکن ہوتا ہے تو سونا الحمدللہ جن کی پیچھے سی بائنگ ہے جو پیچھے بائنگ کر کے بیٹ کیونکہ جو پروفٹ کا انتظار ان کے لیے انشاءاللہ مارکیٹ جو ہےنا دو انیس پانسو اور بیس کو ٹاچ کرے گی اگر یہ مارکیٹ اس بات کو پوزیٹیو لیتی ہے تو اگر مارکیٹ اس کو پوزیٹیو اثر نہیں لیتی اور دوسرا انٹرنیشنل مارکیٹ آپ کے سامنے ہیں اگر دیکھیں تو ریٹ میں آج کمی متوقع ہے یا اضافہ متوقع ہے یہ اکتیار جو نل بابے اکتیار کے ہاتھ میں ہے کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ جب دو ہزار تالیس پہ تھی تب یہ ریٹ یہی تھا جب انٹرنیشنل مارکیٹ دو ہزار ساٹھ پہ تھی تب ہی انٹرنیشنل مارکیٹ میں ریٹ دو انیس پانسو تھا آج دیکھنا یہ ہے کہ اگر اس رپورٹ کا پوزیٹیو اثر ہوتا ہے تو مارکیٹوں میں یا سونے کریٹ میں کافی زیادہ تیزی دیکھنے کو ملے گی یہ میں آگے جا کر آپ کو تھوڑا سا سیمپل میں بتاتا ہوں لیکن اٹھارہ اکیس بائیس کریٹ جان لیتے ہیں تاکہ بعد میں بات جو ہے نا آسانی سے کی جا سکے اٹھارہ کریٹ میں پارتولہ کی بات کریں ایک لاکھ سیٹھ ہزار آٹھ سو روپے اکیس کریٹ پارتولہ کی بات کریں ایک لاکھ نوے ہزار روپے بائیس کریٹ میں پارتولہ کی بات کریں ایک لاکھ نوے ہزار روپے اگر دیکھیں جائے جنہ کی جویلی خریدنی یا جو خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے ابھی بہترے ٹائم ہیں اگر وہ خریدنا چاہتے ہیں تو اگر وہ مزید جو انا سٹے کرنا چاہتے ہیں یعنی انتظار کرنا چاہتے ہیں وہ انتظار کریں کیونکہ مجھے جو انا اب انتظار جو انا مجھے تھوڑا سا کم لگتا ہے جو انا مزید نیچے آتے ریٹ دیکھائی دیئے لیکن جب دیکھائی دیں گے مجھے تو میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا لیکن بات کریں تھے ریٹس کی دیکھیں ریٹس میں آج اضافہ زیادہ متوقع بشرتے کے مائنس میں ہو لیکن ہم نے جو انا کل مارکیٹ میں صرف ٹرینڈ دیکھا جو میں نے صبح آغاز میں دیا تھا ابھی دوبارہ اسپلین کرتا ہوں ٹرینڈ چلے گا آٹھ سو کا اضافہ ہوگا آٹھارہ سو کا ٹرینڈ چلے گا آٹھ سو کا اضافہ ہوگا آٹھارہ سو کا آپ بہتر اس مارکیٹ کو اب بات کو سمجھ سکتے ہیں اب ذرا بائنگ سیلیں کے مطلق میں نے مجھے لوگ پرسنلی پوچھتے ہیں میری تیس کی بائنگ ہے میری پچیس کی بائنگ ہے میری چالیس کی بائنگ ہے دیکھیں میں ابھی جو ہے نا پچیس سے اوپر چاہے پچیس پانس سو کا بھی کسی کی بائنگ ہے میں اس کی بات نہیں کرنے لگا جس کی پچیس سے پانس سو یا پچیستہ کی بائنگ ہے مجھے بہت امید ہے کہ دسمبر دسمبر میں بہت امید ہے کہ وہ دسمبر میں مارکیٹ سے ایکزٹ کریں گے چاہے وہ سیم ریٹ ہو چاہے اس میں پروفیٹ ایکسڈا ایڈ کریں وہ انشاءاللہ مارکیٹ سے ایکزٹ کریں گے لیکن میں دوبارہ سے ریپیٹ کروں جن کی ہولڈنگ زیادہ ٹائم کے لیے ہے وہ مارکیٹ میں بیٹھ سکتے ہیں انہیں کو وہ سبھی ریٹ دیکھنے کو ملیں گے جن کی ان کو توقع ہے لیکن وہ بھی ریٹ ان کو دیکھنے کو ملیں گے جن سے ان کا بلیٹ پیچے جو انا اوپر نیچے ہوگا یہ بھی بات اپنے مائن میں بٹھا لیں اگر ہولڈنگ ہے تو مارکیٹ میں بیٹھیں اگر ہولڈنگ بلکل بھی نہیں ہے تو آپ نے دسمبر میں مارکیٹ سے ایکزٹ کرنے کے بارے میں سوچنا ہے کیونکہ اگر آپ کی انٹرنیشنل مارکیٹ دیکھیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے حوالے سے پریڈکٹ جو انا دو ہزار چوبیس کی زیادہ دوست کی رائے ہوگی تو دو ہزار چوبیس کی پریڈکٹ لگاؤں گا پاکستان کی گولڈ مارکیٹ کی انٹرنیشنل مارکیٹ کی آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو ہولڈ کرنا بہتر ہے یا نہیں لیکن زیادہ دوست کمنٹ بوکس میں کہیں گے تو کیونکہ آپ کا فائدہ دو ہزار چوبیس کی پریڈکٹ کا لیکن واتس ایپ کی سروس میں میں لگاؤں گا اور لازمی سے لگاؤں گا وہاں پہ بتاؤں گا کیونکہ وہاں پہ لوگ فیسٹ کو پی کرتے ہیں لیکن یہاں پہ فیسٹ کا ایسا کوئی ایشو نہیں ہے لیکن یہاں پہ دوستوں کی رائے بھی شامل ہوتی ہے دعا میں یاد رکھئے گا لافیز